موسیقی کسی خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا چرمن نیب آفتاب سلطان مصطفی وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا آفتاب سلطان کے اسرار پر استیفہ کو قبول کیا گیا وزیراعظم سے ملاقات میں چرمن نیب نے آگاہ کیا کہ وہ خلاف قانون کام جاری نہیں رکھ سکتے ذرائع کی مطابق چرمن نیب پر ایک ماہ سے شدید دباؤ تھا نیب ہیڈکورٹرز میں الویدائی خطاب کرتے ہوئے آفتاب سلطان نے کہا دباؤ کے سامنے نہیں جھکا مطمئن ہوں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا کسی کے خلاف ریفرنس اس بنا پر بند نہیں کر سکتا مشرم باثر شخص کا رشتیتار ہے آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم بہران کا شکار ہیں چیر میں نیب کی جاتے ہی پی جائے پر زمین تان توشا خانہ کے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی طلب نیب راول پنڈی نے نو مارچ کو بلا لیا سابق وزر خارشاہ شاہ محمود قریشی کو بھی آٹھ مارچ کو بلا لیا گیا نیب نے الزام آئد کیا عمران خان نے اپنے دور پر ملنے والے تحائف کو فروخت کیا فروخت خلاف ایک قانون تھی توشا خانہ ریفرنس میں عمران خان پھر خیر حاضر فاشداری کیس میں فرد جرم کی گاروائی اٹھائیس فرفری تک معاقر جج نے کہا اب عمران خان کو کہیں وہ پیش ہو جائیں وکیل نے جواب دیا ان کے ایک سرے اٹھائیس فرفری کو ہونا ہے جس کے بعد وہ پیش ہوگے جرمن ناب کا استیفہ فاشست نظام کے ٹوٹنے کی طرف بڑا قدم قرار پی ٹی آئی کا چیف الیشن کمیشنر کو بھی مصطعفی ہونے کا مشورہ فواہ چوہدری نے کہا نئے جرمن ناب کی تائیناتی کے لیے راجہ ریا سے مشاورت کو کوئی تصنیم نہیں کرے گا پنجاب میں لگائے بائیس افسران بھی خود کو نظام سے الہدہ کریں فرخ حبیب بولے جرمن ناب کا استیفہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے آیا یہ دباؤ ڈال رہے تھے عمران خان کی اوپر کیسز بنائے جائیں ایمپورٹڈ حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ادارہ کام نہیں کر سکتا پی ڈی ایم کا ٹولہ اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے اکٹھا ہوا تھا نیا جہر پہ نیب کون ناموں پر مشاورت کا عمل شروع سابق وفاقی سیکرٹری عرفان الہی اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب آسم سلمان کے ناموں پر خور اتحادیوں سے مشاورت کر کے نام فائنل کیا جائے گا جہر پہ نیب کے ستیفے کے بعد نیب میں ایک ہرڈ بچھاٹ چھوڑو ڈی جی نیب لاہور علی سرپراز کو ہٹانے کا فیصلہ پنجاب حکومت ڈی جی نیب لاہور علی سرپراز کی خدمات مانگ لیں سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان کو غط لکھ دیا ذرائق کہنا ہے علی سرپراز کو پنجاب میں چیئر پن محبت رکیو منصوبہ بندی تاجیونات کیا جائے گا قرآن چریف ہاتھ میں پکڑ کر دہایاں دی نیجی جیل سے بازیابی کی اپیلیں کی جیل سے تو نہیں زندگی سے ہی رہائی دے دی گئی بلوچستان میں حیوانیت کو بھی پار کر دیا گیا بارخان کی خاتون کی ہاتھ میں قرآن پکڑے ویڈیو وائرل ہوئی تھی گران ناز نامی خاتون نے کہا وہ بیٹوں اور بیٹیوں سمیت قید ہے ویڈیو وائرل ہونے کے چند ہی گھنٹوں بعد خاتون کی دو بیٹوں سمیت تشدد زدہ لاشے مل گئیں لاشے کونے سے ملیں تشدد کے بعد سر پر گولیاں مار کر قتل کیا گیا خاتون اور بیٹوں کا چہرہ بری طرح مسک کیا گیا خاتون نے ویڈیو میں بلوچستان کے وزیر عبد الرحمان کھیتران پر قید کرنے کا الزام لگایا بتایا تھا کہ اس نے مجھے اور بچوں کو نیجی جیل میں قید کر رکھا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ ہر روز زیادتی کر رہا ہے خاتون کے شہر محمد مری کے مطابق اس کی بیوی اور دونوں بیٹوں کو قتل کیا گیا گزشتہ چار برسے سردار عبد الرحمان کھیتران کی قید میں تھے خان محمد مری کے مطابق ان کی چوتہ سالہ بیٹی اور پانچ سے تیرہ سال کے چار بیٹے اب بھی سبائی وزیر کی نیجی جیل میں ہیں ان کی زندگیاں بھی شدید خطرے میں ہیں یہاں تو فنڈمنٹل رائٹس کی یہاں تو اسلام کی تعلیمات کی اخوت اور مساوات کی یہاں تو رول آف لاؤک کی بات ہوئی چاہیے اور جس شخص کے اوپر الزام ہے کہ ان کے نیجی جیل میں ہیں وہ سبائی کابینہ میں شامل ہیں بلوچستان کے ساتھ ایک ظلم تو وسائل کے حوالے سے ہو رہا ہے اور دوسرا ظلم وہاں کے سردار کر رہے ہیں جو اپنے عوام کو انسانوں کا درجہ نہیں دیتے بارکھان واقعی کے خلاف عوام سڑکوں پر لاشوں کے ساتھ کوئٹہ میں احتجاز حکومت سے انصاف کا مطالبہ بلوچستان واقعی کو سینٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا کسی کے کان پر جون تک نہ ریں گی جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے معاملہ اٹھاتے ہوئے خاتون اور بچوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا تھا کوئے سے لاشے ملنے پر مشتاق احمد نے ٹویٹ کیا یہ خون پوری ریاست کے سمے ہے بڑی آواز اٹھی مگر کسی نے رہائی کے لئے کوششیں نہیں کی بلوچستان کے وزیر سردار عبد الرحمن خیطران نے الزامات کی تردید کر دی کہا الیکشن قریب آتے ہی ایسے الزامات پہلے بھی آئیت کیے جاتے رہے پولیس کا شہریوں سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کا مشورہ وزیر علیہ بلوچستان کا نوٹس تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی تشکیل دے دی سیلٹر سرفراز بگتی نے کہا کہ وہ متاثرہ قاندان کے ساتھ کھڑے ہیں جان بھاک تینوں افراد کی نماز جناسہ آدھا ہزاروں افراد کے شرکت اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا تو اسی طرح یہ خدمت جاری رہے گی اور عمران خان صاحب کا ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوگا ہمارا اور ہمارے لوگوں کا ہمارے ساتھیوں کا ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا ملک کا پنجاب کا فائدہ ہوگا چودری پرویزیلاہی پی ٹی آئی کے ہو گئے امون سلاحی اور دیگر رہنما بھی تحریک انصاف میں شامل پرویزیلاہی کی رفقہ کے ساتھ عمران خان سے ملاقات میڈیا سے گفتبو میں فواہ چودری نے بتایا کہ پرویزیلاہی اپنے ارکان کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے باقاعدہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیا عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھیں گے پرویزیلاہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پرویزیلاہی بولے ہر مشکل گھڑی میں عمران خان کا ساتھ دیں گے ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہمارے ارکان کے خلاف پرچے بھی ہوئے مگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جسے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے شہباز شریف نے ساری زندگی عام آدمی کی بہتری کے لیے کام نہیں کیا کہیں نہیں لکھا الیکشن کی تاریخ کمیشن دے گا الیکشن کمیشن نے ایٹرنی جنرل اور آئینی ماہرین کو مسافرت کے لیے بلا لیا صدر کے اعلان کے بعد چیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدارت مسافرتی اجلاس اعلان کے میں کہا گیا الیکشن کمیشن بغیر کسی دباؤ فیصلہ کرتا رہا ہے ہر وقت نوے دن میں الیکشن کرانے کو تیار ہیں مجازت حوری تاریخ مقرر کرے گی تاریخ ملتے ہی فارن الیکشن شیڈول کرا دیں گے جیل بھرو تحریک کل سے شروع ہوگی آخاص لاہور سے ہوگا پہلے محلے میں عمر صرف راز شیمہ سینیٹر بلید اقبال مراد راز دو سو کارکنوں کے ساتھ گرفتاریاں دیں گے عمران خان کی زیرے قیادت پارٹی رہماوں کا اجلاس تحریک سمیت دیگر معاملات پر مشابرت امران خان کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے ذریعے عوام پر وہ ظلم کیا جو کسی نے نہیں کیا ووٹ کی طاقت سے امپورٹڈ حکومت کو شکست دیں گے پہلی جیل بھرو تحریک ہے جس کا لیڈر حفاظتی زبانت لے رہا ہے رزر اطلاعات مری مورنگ سیف کا تنز کہا صبر الفی عمران خان کی جرائم میں سہولتکار ہیں آئین قانون اور عدالتی نظام کو تماشا بنایا ہوا ہے معاملے خصوصی اطاولہ تحرر بولے کیا سزائیں صرف مسلم لیگ نون کے لیے ہی بنی ہیں اس طرح نظام نہیں چلے گا پی جائے والوں کو جواب دینا ہی ہوگا اپنا دفاع کرنا اور مو توڑ جواب دینا جانتے ہیں تمام بار کاؤنسلز کا جسس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ آڈیو لیکس پر پاکستان بار کاؤنسل کی زیر قیادت بار کاؤنسلز کا اہم اجلاس چیرمن ایگزیکٹیف کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا نے کہا کہ ہم نے آڈیو لیکس واقعے پر پریس ریلیس جاری کی تھی چیف جسس سے مطالبہ کیا تھا اگر آڈیو جھوٹی ہے تو پسے پردہ کرداروں کے خلاف کاروائی کی جائے اگر آڈیو سچ ہے تو ملوث کرداروں کے خلاف کاروائی کی جائے نہ سپریم کورٹ نے جواب دیا نہ ریجسٹر آفیس نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپیل بھی باپس لی جائے نو لیکہ جسٹس اجاسل حسن اور جسٹس بزاہر نکوی سے مطالب راست اقدام کا فیصلہ وزار آسن کی زیر صدارت اجلاس میں کانونی مشابرت مکمل کانونی ٹیم نے بریفنگ دی جسٹس اجازل حسن نواز شریف کے خلاف مقدمے میں نگران جج رہے جسٹس مزاہر اکبر نکوی کے خلاف آڈیو لیک آ چکی جسٹس مزاہر نکوی نے نون لیک سے مطالب درشنوں مقدمات میں مقالفانہ فیصلے دیئے دونوں جج نون لیک کے بارے میں متعصابانہ روحیہ رکھتے ہیں دونوں ججوں سے کہا جائے گا وہ نون لیک کے مقدمات نہ سنیں امران خان کا حق دفاع ختم کرنے کا ہائی کوٹ کا فیصلہ برقرار سپریم کوٹ نے امران خان کے خلاف شہباز شریف کے حد تک عزت کیس کا فیصلہ جاری کر دیا ہائی کوٹ نے چوبیس نومبر دوہزار بائیس کو درخواستیں مسترد کی تھی سپریم کوٹ نے فیصلے میں کہا کہ پورے کیس میں امران خان کا رویہ دانستہ نافرمانی والا تھا امران خان نے قانونی عمل کا غلط استعمال کیا کیس میں دورہ میار قائم نہیں کر سکتے ٹرائل کوٹ نے متعدد مرتبہ امران خان کو جواب داخل کرنے کا موقع دیا قانون کے مطابق امران خان نے تیس روز میں جواب جمع کرانا تھا بے اختیار عدالت نائنصافی کی بترین شکل ہے جسس آئیشہ ملی کا فیصلے سے اختلاف اختلافی نوٹ میں کہا سائل کا حق کے دفاع ختم نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کا آپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے سپیکر کو خط آمی ٹوکر کی جانب سے خط کوپی سپلی سیکیٹریٹ میں جمع کر آیا گیا کہا لاہور ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی ارکان کو بحال کر دیا عدالتی فیصلے کے بعد پی ٹی آئی سپلی میں سب سے بڑی جماعت بن چکی آپوزیشن لیڈر کا احداؤ پی ٹی آئی کا حق ہے موجودہ قائد حضب اختلاف کو ہٹایا جائے جزر عارف علوی نے کمال کر دیا اپنا حق ادا کر دیا اور الیکشن آئینی ہے قانونی ہے ہم نے بھی قانون پڑھا ہے اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے کہت ہونا ہے مریم بچیوں کی جگہ ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے پھر جورت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو اپورڈر حکومت نے صرف ساٹھ ارکان کے ساتھ منی بجٹ پاس کیا صدر کو چاہیے شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں شیخ رشید کہتے ہیں عوام کی کارروائی کے لیے چھاسی ارکان کی ضرورت ہوتی ہے کئی سرکاری ارکان حکومت کے ساتھ نہیں حکومتی اتحاد میں پھوٹ پڑ شکی آفتاب سلطان کا استیفہ اس کی پہلی کڑی ہے سلطان نے آئین کو توڑ کر کھل بار کیا صدر نے جو فیصلہ کیا انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں رانوہ بیپلز پارٹی کا منزبان کائرہ پرس پڑے کہا سبائی الیکشن کی تاریخ گورنرز حکومت کی مشافرت سے دیں گے صدر نے الیکشن کی تاریخ دے کر ایسلا فیصلہ دیا ہے جس کا مقدر ردی کی ٹوکری ہے ڈالر پھر سے تکڑا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے پچیس پیسے مہنگا قیمت دو سو انہتر روپے ہو گئی مزیر مملکت برائی خزانہ آئیشہ خوز پاشا کہتی ہیں امیر طبقے کو حاصل سبسٹیز ختم کی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کے کہنے پر تمام پیش کی اقدامات کر لیے ہیں پاکستان کے پاس معاشی مسائل سے نکلنے کی حکمت عملی ہے عوام دیوالیا ہونے کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں پاکستان نے ڈیفالٹ کیا ہے نہ کرے گا نیب کے دو سو اکیس کیسز ریفرنسز واپس ہوئے صرف انتیس سیاستدانوں کے تھے حکومت نے نیب ترامیم کیس پہ سپریم کورٹ میں جواب دے دیا کہاں نیب ترامیم میں بری یا پھر فائدہ اٹھانے والوں میں سیاستدان بہت کم ہیں ترامیم کے بعد اکتالیس افراد بری ہوئے صرف پانچ سیاستدان شامل ہیں چیف جزیس نے ریمارکس دیئے پی جائے کا مواقف ہے نیب قانون میں تبدیلی سے جرم کی شدت بتلی کیس کی سماعت صبح تک ملتوی شاہد خاکان عباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ پہلے احتساب عدالت نے فیصلہ دیا پھر ریلیف بھی دے دیا احتساب عدالت اس ناوباد میں الین جی ریفرنس کی سماعت شاہد خاکان عباسی پیش نہ ہوئے جج نے ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارنٹ جاری کیے وکیل نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست کی جسے منظور کر لیا گیا اشرافیہ مرات کے مزے لوٹ رہی ہے عام آدمی کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم ورحمان کہتے ہیں ایمکیم نے وزارتوں کے لیے کراچی کا سعودہ کیا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ شریک جرم ہے دیف اور برائلر کا فرق ختم گائے اور مرگی کے گوشت کا ریڈ ڈرائیبر کراچی پر مرگی کے گوشت سات سو روپے میں بکنے لگا دکانوں پر سناٹا شہریوں نے قریدنا چھوڑ دیا پولٹی فارمز اور پول سیلرز کا کہنا ہے کہ چوزہ فیڈ اور ترسیل کی لاغت میں نمائی حصافہ ہو گیا سستی مرگی کیسے بیچیں کسانوں کی عربوں کی نادہندہ شوگر ملز کے خلاف کاروائی محکمہ خوراک نے نوٹس جاری کر دیئے سب سے بڑی نادہندہ آر وائی کے مل نکلی کسانوں کے تین عرب بانے کروڑ دینے ہیں رحمان ناجرہ شوگر مل کو ایک عرب اٹھابن کروڑ کا نوٹس سن میں گرنے کی نئی فصل کی امدادی قیمت ساڑھے چار سو روپے فی من مقرر کرنے کا فیصلہ مشیر زرات منظور وسان کہتے ہیں کہ سمری منظوری کے لیے سن کابینہ کو بھیج دی چار ماہ پہلے گرنے کی قیمت تین سو دو روپے فی من مقرر کی گئی تھی کسٹم حکام کیس کاروں کے تحت چہروں میں کاربائی کرتے ہیں چیف جیسس نے جواب مانگ لیا سپریم کورٹ میں کسٹم حکام کی اختیارات سے متعلق ایس چیف جیسس نے پوچھا کیا کسٹم والے اندرونے شہر روک کر دستاویزات طلب کر سکتے ہیں جیسس آئیشہ ملک نے کہا کہ مختلف اشیاء کہاں سے سمنگل ہوتی ہیں اس طرف کسٹم والوں کی توجہ نہیں سماعت دو ہفتے کے لیے ملتوی